بلکم بک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا ممید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوگے تو اس جوان کی ریلیز ڈیٹ ہے سیکنڈ جون اور سیکنڈ جون آنے میں ابھی بھی لگ بگ لگ بگ دو مہینے اور پچیس چھبیس دل رہتے ہیں مطلب تین مہینے تین مہینے ابھی بھی جوان کی ریلیز ڈیٹ کو رہتے ہیں اور نہ ابھی ٹیزر آیا ہے نہ ہی کوئی سونگ آیا ہے نہ ہی گئیس ٹریلر آیا ہے نہ ہی ہمیں کچھ پتا ہے کہ اس فلم کی سٹوری لینگ یا یہ کیا ہونے والی ہے اس سے پہلے ہی گئیس شاروخ خان کے فینس ریڈی ہو چکے ہیں جو پتھان کے ٹائم ریڈی تھے گئیس اب وہ جوان کے ٹائم بھی ریڈی ہو چکے ہیں لیکن اس بار سین الگ ہے میں بات کر رہا ہوں جو پتھان فرسٹ ڈی فرسٹ شو تھا اس کے ریلیٹڈ کی کہ اب جوان کے ساتھ یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں بھئی جوان کے ساتھ یہ لوگ جو کرنے والے ہیں لبو سن کے آپ لوگ کہیں گے نا بھئی فینس ہی کافی ہیں باقیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے ییس گئیس کیا ساری کرڈیشن ہے سب بتاتو لیکن اس سے پہلے چھوٹی سے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اپڈیٹڈ ویڈیوز میں آپ کو لاکے دیتا رہوں تو آئیے جانتے ہیں اگر میں آپ کو کہوں کہ جوان فرسٹ ڈی فرسٹ شو سٹارٹ ہو چکا ہے تو آپ لوگ کو بلیو نہیں ہوگا ییس گئیس یہ جھوٹ نہیں ہے ابھی تین مہینے پہلے ہی شاروخ خان کی جو فینس ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں اور انہوں نے جوان فرسٹ ڈی فرسٹ شو سٹارٹ کر دیا ہے پونے سے پونے کے اندر گئیس کچھ پوسٹر بھی لگ چکے ہیں جوان فرسٹ ڈی فرسٹ شو کے اور سیم اسی طرح جیسے پتھان کا سین تھا کہ پتھان کے گئیس وہ پوسٹر لگاتے تھے پھر پوسٹر میں فرسٹ ڈی فرسٹ شو نیچے نمبر سے آپ نمبر پہ کال کرتے تھے تو اپنی جو بھی آپ کا فیورٹ جہاں آپ رہتے ہیں جس سٹی میں بھی رہتے ہیں وہاں پہ کسی بھی تھیٹر میں فرسٹ شو لے سکتے تھے اب کہ اس پتھان کے ٹائم کیا تھا پتھان کی ٹائم اوڈینس کو تھوڑا سا کم پتا تھا بولی ووڈ کا بھی برا حال چل رہا تھا اوپر سے شارو خان کبھی چار سال بعد کمپیک تھا نہیں پتا تھا پتھان کیسی ہونے والی ہے تو فینس بھی کچھ کنفیوز تھے نو ڈاؤٹ ہم کنفیوز تھے میں کنفیوز تھا بھائی کیسی پتہ نہیں سٹوری لائن ہوگی لیکن فرسٹ ڈی جو فرسٹ شو تھا پتھان کا اس ٹائم کم ٹکٹ سے سولڈ ڈاؤٹ ہوئی تھی نو ڈاؤٹ پچاس ہزار سے زیادہ ٹکٹ سولڈ ڈاؤٹ ہوئی تھی پتھان فرسٹ ڈی فرسٹ شو کی لیکن پھر بھی وہ کم تھی کچھ لوگوں نے نہیں لی ریویوز کا ویٹ کیا لیکن وہ سارا سین اب ختم ہے اب ہے سین جوان اور آپ کو پتا ہے بیڈلی بس لیہاں برہی طرح سے لوگ ویٹ کر رہے ہیں جوان کا ایک ایک چیز کا ویسابری کے ساتھ ویٹ کر رہے ہیں کل گائز ٹویٹر کے اوپر کچھ جوان کی ایک لوگ بھی ریلیز ہوئی ہے بسیکلی وہ ریلیز ہوئی تو نہیں ہے لیگڈ ہم کہہ سکتے ہیں یا وہ جو ایک بہت ہی بڑے میس انسائیڈر میں ان کو بولتا ہوں سنگو بھئی انہوں نے دی ہے لیکن وہ ریموف کر دی تھی تو اس کے بعد تو ہائپ بڑھتی ہی جا رہی ہے اب گئیز ہو کیا رہا ہے جوان فرسٹ ڈی فرسٹ شو کے بارے میں تو وہ پونے سے سٹارٹ ہو چکا ہے پوسٹر لگا دیئے گئے ہیں تھوڑی تھوڑی جگہ پہ سٹارٹ اپ لیا گیا ہے لیکن ایسی اپ ڈیٹس ہیں کہ جو یہ سب کرواتے ہیں فینس جوان فرسٹ ڈی فرسٹ شو تو پتھان کے ٹیم پچاس ہزار کا تھا لگ بگ پچاس ہزار فینس ارینج ہوئے تھے اس دفعہ ایک لاکھ تک کی مینز کے اپ ڈیٹ ہے کہ کم سے کم جوان کی فرسٹ ڈی فرسٹ شو کی اگر سکریڈنگ ہوئی اس کو اچھے سے شوز ملے انڈیا کے اندر بہت ساری سکرینز پر ریلیز کیا گیا تو صرف جوان فرسٹ ڈی فرسٹ شو کے ٹکٹس ایک لاکھ سے زیادہ سولڈ اٹھ ہونے والے ہیں خود سوچ لو یہ اتنے زیادہ ہے گائز کل تو جھوٹی میں مکار کی ڈے ون کی ٹوٹل ایڈوانس بکنگ کی ٹکٹس لاکھ سے تھوڑے سے زیادہ تھے اور گائز ادھر منز کے ایک لاکھ تیس ہزار تھے اور ادھر جوان کے صرف فرسٹ ڈی فرسٹ شو کے فرسٹ ڈی فرسٹ شو کے ٹکٹ لگ بگ لاکھ سے زیادہ سولڈ اٹھ ہو سکتے ہیں ایسی پرڈیکشن دی ہے جو فین کلپ ووریئرز ہیں تو بھائی خود سوچ لو کہ ابھی کیا ہونے والا ہے مطلب ٹوٹلی ایک ٹوٹلی انبیلیوبل تو بھائی اس کیا لگتا ہے پتھان کے ٹائم تو لوگ کنفیوز تھے میبھی کئیوں نے فرس دے فرس شو بکی نہیں کیا ہوگا لیکن جوان کے ٹائم مجھے لگتا ہے بھیڑ مچے گی بہت سے لوگ کریزی ہوں گے بھائی ہمیں دو ہمیں دو ہمیں دو تو کیا ہونے والا ہے گا اس دن نیچے بتاؤ اور کیا لگتا ہے کہ کیا پتھان کی طرح جوان بھی ایک بہت بڑی کلیکشن کر پائے گی پتھان سے زیادہ کر پائے گی کم کر پائے گی ہمیں نیچے بتانا خوبصہ آپ کو ویڈیو پسند دی چینل کو سبسکرائب کر کے جانا ہے ویڈیو کو لیکن شیئر کرنا رکھ لیا اور ویڈیو مہرکی کا تھانکس فور وچیں